ماننوانی کے بعد دوسترین نے گن اٹھائیں کہ وہ بھی اس کو وائرل پڑے بہت دو ہے دیکھیں ایک آدھ بہت ہی کم ایسے کشمیر کا یوت ہے جو ہتیار اٹھا رہا ہے ماننوانی اور اس کے بعد میں جنہوں نے ہتیار اٹھا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے کہ ان کے پریوار نے اس کا پورجور ویرود کیا ہے ان کے پریوار نے ان کو اپیل کی ہے کہ وہ واپس لوٹے اور ان کے پریوار نے بولا ہے کہ یہ قدم ٹھیک نہیں ہے تشددو سے اور وائلن سے اور گن کے جریے کسی بھی سمسیہ کا سمادان نہیں ہو سکتا ہے باتچیت کے جرے ہی سمسیہ کا سمادان ہوگا کشمیر کا جادہ تر یوت اس بات کو سمجھتا ہے ہم نے بہت انڈین آرمی نے کافی سارے قدم اٹھائے ہیں اور کشمیر کے یوت نے اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا ہے سکل سینٹر ہو چاہے سپورٹس ہو اور ہر ایک فیلڈ میں کشمیر کا یوت بہت ہی اچھا نام کمارا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب اچھی چیز ہیں اور آگے سے آگے کشمیر میں حالہ صدرت آئی جائے گا سر لولاب میں یہ دوسرا واقع ہے لولاب میں پھر سے بھار بھار کیوں ایکٹیو ہو رہے ہیں سر لڑکے وجہ کیا ہے کیونکہ لولاب ایک بیس تھی سر آرمی کی کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ آپریشن ہوتے تھے سر کیونکہ پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہیں سی سر جتنے بھی سر لڑکے چاہے منانوائیں چاہے آپ دوسرا لڑکا سر ایکٹیو ہو رہے ہیں سر بلال یہ وجہ کیا ہے سر میں دیکھیں یہ صرف دو ہی ہیں کشمیر میں لولاب میں بہت یوتھ ہے اس سارے ہزاروں کی سنکھیا میں تعداد میں جو یوتھ ہیں اس کے اندر سے صرف دو آدمی جو ہیں ملٹنسی میں شامل ہوئے ہیں یہ ایک اپواد ہے میں سمجھتا ہوں آپ ان کو دیکھیں جو پڑھائی میں اور اپنا بھوشتے بنانے میں پورجور محنت کر رہے ہیں اور جن کو ہم ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن کوئی بھی یوتھ جب ملٹنسی کو جوائن کرتا ہے تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ واپس مین سٹیم میں ہم اس کو لائیں سر لانجنگ بیٹ میں ابھی کتنے ملٹنس موجود ہیں نمبر تو میں نہیں کہوں گا لیکن ملٹنس موجود جرور ہیں اور ان کی پوری تیاری ہے اندر آنے کے لیے جو ہے بورڈر میں انفیلٹریٹ کرنے کے لیے لیکن بھارتی اسینہ بھی پوری طرح سے تیار ہے ان کی اس کوشش کو وفل اور ناکام کرنے کے لیے